حضرت آسماعیل علیہ السلام کے ساتھ نے آپ نے کامل دیلی کی تعہیر فرمائی حضرت آسماعیل علیہ السلام کی اور ایک آپ کے ساہر جانے تھے حضرت آسماعیل علیہ السلام اور کم پھل ان کے شام کے اندر میں تھے اور حضرت آسماعیل علیہ السلام مکہ مکرماء کے اندر میں اسحاق علیہ السلام کے نسل کے اندر میں نبوت کا نظام جنا Wolverinelleu ساڑھے چار ہزار برس تک نبی آتے رہے اس میں رسول آتے رہے ہیں حضرت عیسیٰ خلی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے اولادوں کے طرح میں سارے رسول آئے دین آتا گیا لیکن مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عالم میں کوئی رسول اور کوئی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھی جا مکہ تل مکرمہ ملک شام میں تو رسول اور نبی آتے رہے لیکن مکہ کے اندر میں کوئی رسول اور کوئی نبی کو اللہ تعالیٰ نے مغوظ نہیں فرمایا کیوں کہ وہ اسٹریچ ان کو دینا تھا کہ جن جیسے کوئی نہیں دے وہ ممیت ہو جا کے نا ارے وہ کرسی کونسی ہو کرسی کے اوپر کوئی بڑھ جا سکھنے ہو یہ ہوتا ہے ہم سلطان و حد خالے سلطان غریب نواز کی چوکٹوں پہنچیں گے تو روک آپ جائے گی یہ تو وہ مقام جاں پر ذاتے غریب نواز چوکٹے غریب نواز ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں آن خبروں کے اسے حضرت عزیلہ علیہ وسلم ہوئی نہیں سکتا عقیدہ حملہ تو مکہ دل مکرمان کے اندر میں حضرت اسمائیل علیہ وسلم کی اولاد میں کسی رسول اور نبی کو نہیں بھیج اللہ تعالیٰ کیوں نبی اور رسول کو اللہ دبارہ تعالیٰ اگر بھیج دیتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا تھا اللہ کا نظام نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے تو پھر لازمی بات ہے کہ تعانیٰ سننا پڑھتا تھا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ بھی تن کے آبا اور جدار ہیں اب یہودیوں کو اور حیسائیوں کو یہ گدائش کے خدا پاہنے نہ رکھنے کے لیے مکہ مکرمان کے اندر میں کوئی نبوت اور رسالت کا نظام نہیں چلایا بلکہ تقریباً ساڑھے چارہزار برسی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نظام نبوت کو اور رسالت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اولاد نے ملک شام کے علاقے میں رکھا سبحان اللہ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آستانے ہیں ان کی قبریں مبارک ہیں یہ ہے برکتے ہوئے اب مکہ مکرمان کے اندر میں تو کوئی رسول کوئی نبی کو نہیں بھیجا جو کہ حضرت اسمائیل علیہ السلام وہاں پر دعا مانگی قابت اللہ کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبول کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جس طرح قرار و مجید میں ہے کہ یا اللہ ہماری حال کے درمتے ہیں خاتم النبی کو اتا کرنا ٹھیک ہے ان کی امت کو بھی دے دینا ٹھیک ہے نبوت بھی میری آل میں اتا کرنا ٹھیک ہے تم نے نبوت مانگی رسالت مانگی یہ خاتم النبی کو مانگا نہیں ٹھیک ہے اللہ نے قبول کیا موج میں تھا اللہ تعالیٰ کہا کہ تم نے تو یہ مانگا تم نے ہم نے اتا کر دیا لیکن یاد رب کو ابراہیم تم نے مانگا وہ ہم نے دیا یہ ہماری استخابت کے شان کے مراسم نہیں ہے بلکہ ہمیں انعام تمہیں یہ دیتے ہیں کہ نبوت بھی تمہاری نسل کے درمے ہوگی اور امامت بھی تمہاری نسل میں ہوگی کیا ہوگی امامت اب امامت کیا ہے یہ آل رسول ہے یہ آل عبی ہے اولاد عبی ہے امام عصر اور امام عرصر امام جعفر صادق امام نقی امام رسلی یہ سارے کے سارے امامت اب یہ امامت جو قیامت تک روحانیت کی امامت ہوگی وہ بھی منوحاشن کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ان کے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے قربانی پر اور بیداللہ کی تعمیر پر سبسکرائیبر سنگینا کی اسے مل ہوا تھا نا کیونکہ پائدہ ہوئے تو اس دن سونا سستا ہو گیا ایک دن کے لیے چند گھنٹے کے لیے ہو گیا دنائے صاحب وہ تائمت ہو حقیقت دیوارہ تھا ہندوستان کی تاریخ اندر میں کہ وہ چمڑے کا سکھا چلا دوں کو رہا چلا دیا نہ تھی ہمارے زمانے کا بھی بچارہ ہے ان کی والا کہ رات اور رات وہ دو ہزار کے نوڑوں کو کینسل کرتے ہو ہوا نہ ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے تو یا اللہ تو ناراض نہ ہو جائے تیرے محبول کی عزمتی مظاہر کرنے کے لیے میں مثال درہ رہا ہوتے بچوں کو تو اللہ تعالیٰ بھی موج میں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوقار نامے پر اسماعیل علیہ السلام اس پر وادی پر اور بیت اللہ کی تعمیر پر آرے میرا گھر بیت المامور کی نقل زمین پر میں جیسے چاہا بیسی وہاں پر تعمیر کی اچھا اس کی نقل بیت المامور کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ فرشتوں کا جو کعوہ ہے بیت المامور یہ ایسا ہے لے جایا گیا چھوٹی آسمان پر اور بتایا گیا کہ ایسے ہی یہاں پر تعمیر کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہا گے دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور وہاں پر آئے مخاب کی نشان دے ہی فرمائے کہ یہاں پر تعمیر کرو اور تعمیر تعمیر ہونے کا آرہے ہیں بیت المامور جیسا میں بولا تھا وہ اسی تعمیر ہونے اب کسی کوئی چیز آپ یہ کام کرو بلکہ بولتی ہیں لیکن اس کے بعد میں آپ کی سوچ سے اگر اچھا کام ہوا تو آپ دیانت دار ہیں تو پھر کیا کریں گے یہ تو تمہاری مزدوری ہے لیکن یہ ہے ہماری طرح سے انعام ہوگا کیا نہیں ہوگا دنیا کیا ہوگا یا بخل راہوں میں بچنا تو بچاؤنا بولیں گا نا نہیں جب تم کو خوش کیا ہے تو تمہارا حق ہے کہ اس کو خوش کرو خوشیوں کو باٹو یہ نہیں کہ سب مجھے خوش کرتے چلے جائے نہیں خوشیوں کو باٹو جو جس طریقے سے خوش ہوتا ہے اس کو خوشیاں دو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے محمد کیلئے قانون بنایا حضرت اللہ و سنت یہ کسی مسلمان کو مسکراتا ہوا ہستا ہوا دیکھے تو تم جن سے اللہ کے ہستا ہوا رکھی خوش رکھے اگر صحابہ اکرام رضو اللہ کرمین کے پیڑے مبارک پر تین تین دن کے فاقے رہتے لیکن چہرے سے وہ ظاہر ہونے نہیں دیتے اور دو جہاں کے مالک پوچھتے کہ میرے صحابہ کیا حال ہے کہتے لکر حمد و لکہ شکری یا رسول اللہ اللہ کا شکر و حسان ہے آپ کا نقی نام ہے قدر ہے میں بہت اچھا ہوں چہروں سے ظاہر ہونے نہیں دیتے اس لیے مسکراتے رہو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کسی وہ مسکراتا ہوا دیکھے تو آپ دعا دو اس پر دن سے کہ اللہ تمہیں مسکراتا ہوا کل کرو اچھا کسی سے جل کر تم اس کا کچھ نقصاد تم اپنا کچھ فائدہ کر سکتے کیا یا آپ انہوں سے ملے تو مسکراتا ہے اپنوں سے ملے تو خوش اور دوسرے سے ملے تو کباب بن کے رہ رہے ہیں یہ حصول نہیں ہے نا تم امت رہی ہو پھر تم بھی فرقہ اور جمعات والے بن گئے جن سے بھی ملو اسے مان ہو کے غیر مسلم ہو میرے آقا کے اخلاق میرے آقا کے اخلاق کے حسنہ کیا آپ جس سے بھی ملتے ہوں مسکراتے کوئی ملتے تھے آپ کے چہرے انبر کو کوئی منافقین دیکھتے کہ نہیں دیکھتے ہی بس ناظروں کو پڑھا لے دیتے کہ مسکراتا ہوا چہرہ کہ ہمارے دل پر اثر نہ کر جائے منڈیا چھپائیں گے وہ لوگ تو منڈیا چھپائیں گے کیوں کہ مسکراتا ہوا چہری کی نورانیت کہ ہمارے قلب کے درے پیدا نہ ہو جائے اس لئے بچوں سامنے نکو آؤ اس لئے اہل حق ان کے اندر میں اگر کچھ حق کا پٹو ہوتا ہے نا تو جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں یا جن میں نفاق ہوتا ہے میں فتوانی دے رہا ہوں لیکن میں اپنی جگہ سوچوں اپنی جگہ سوچوں کہ دوسروں کی مسکراتا دوسروں کے چہرے کی نورانیت تم کو بلاشت نہیں ہوتا ہے ارے انہوں کیوں اچھے یہ اور پھر جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں نا انہوں مسکراتے ہوئے چہرے ان کے سامنے نہیں آنے تھے اس لئے منافقین کے علامہ جو پرانکا کے بیانے دی گئی کہ وہ لوگ سامنے تو دائید دائید میں سامنے تو تھی حضوری میں رہتے اور دیواروں کے بازو جا کر وہ اپنے گروہوں کے ساتھ میں شکلوں شکایت کرتے تھے سامنے ایک گروہ اور بازو کا ایک گروہ یہ منافقین کی پہچاندیں اس کے بخلاف میں میرے آخا کے اخلاق کمانے لگے تھا کہ دشمن بھی اگر سامنے آ جائے تو اس کو مسکراتے کے چہرے سے میرے آخا کے دو جاہن کے مالک کے چہرے انور کی نورانیت جو آپ کے اخلاق حسنہ کے ذریعے سے آنکھوں سے نکل کر اس کے دل پر پڑتی تھی اس لئے ایک مرتبہ دو جاہن کے مالک میرے آخا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واردے وہ حرب سارے کے سارے آزمہ چکے ہیں پہلے کے لوگ مکہ کی تاریخ میں ساری باتیں مل جائے تھے اب حق پر نہیں چلا حق کی مخالفت کرنا ہے تو کیسے کیسے روح ڈھالتا ہے حق سمجھ بھی کہ باوجود اس حق کو غلط کہنا شروع کرتا ہے اور اس کے لئے غلط تعاملات اور غلط راستوں کو اختیار کرتا ہے عبدوجہان کے مالک میرے آخا حق کے بیتر تھے حق آپ کی نظروں سے آپ کی کلام مبارک سے آپ کی زبان امدر سے آپ کے ہر روح کے ادوار سے اخلاق انسانوں کے سامنے آتا تو پھر آپ کی اخلاق کے قائل صرف مسلمان مسلمان نہیں تھے بلکہ جو بھی آپ سے ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا وہ قسم کھاتے ہوئے جاتا کہ اگرچہ کہ میں ہیمان کبھل نہیں کیا لیکن ان سے زیادہ با اخلاق اور ان سے زیادہ حسین اور ان سے زیادہ اچھا کوئی اخلاق والا میں اپنی زندگی میں نہیں دیکھا حالا کہ وہ کافی رہتا مسلمان نہیں ہوتا لیکن یہ میرے آقا کی اخلاق کے جو آپ کے اخلاق حسنہ خلق العظیم یہ آپ کے زبان مبارک سے آپ کے آقے مبارک سے اور آپ کی پہشانی مبارک سے اور آپ کی اظہار حندردی کے ذریعے سے جو ظاہر ہوتی تھی میرے خانقہ کے بچوں تمہاری تنگیر یہ ہے کہ سیکھو میرے آقا کے اخلاق اگر یہ چیز اگر نہیں آ رہی ہے تو دھوکے میں ہوں دوما رو میں ہمارا انٹینشن خانقہ ہے محمد کی بنیاد کیا ہے کہ ایک ایک چیز میرے آقا سے خیرات اور بھیک مانگو اور ان چیزوں کو ایک ایک کمی کو اپنے دور کر کے کرنا چاہیے گی ہر معاملے میں یہ سوچو میرے آقا کا معاملے میں طریقہ کیا تھا دیکھو شماری تنویزی معلوم کرو معلوم ہو جائے گا آپ کلام کس طرح سے فرما کرتے تھے ملاقات کس طرح سے کیا کرتے تھے اپنوں سے براہوں سے دوستوں سے دشمنوں سے آپ کے تعلقات کیسے رہتے تھے معلوم ہوگا کہ نہیں ہوگا اب ان چیزوں کو اہڑاب کرو ذکر کرنے کو تم دین سمجھ رہے ہو بیان سننے کو دین سمجھ رہے ہو مجلسوں کے سننے کرنے کرانے کو یہی دین سمجھ رہے ہو تو تم دھوکے میں ہو گمرا ہو جاؤ گے یہ تو راستہ ہے وہاں تک ذات مصطفیٰ کی نالنپا کی مصطفیٰ تک پہنچنے کا اگر وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو ہر معاملے میں اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کے بارے میں تمہارا اندر کا دل اور تمہاری چاہت یہ بک جائے گی کہ اس معاملے میں میرے آقا کا طریقہ کیا تھا تو اُس زمانے کے گفار و مشکین نے یہ ہر بار استعمال کیا دیانتے تھے کہ حق ہے اور حق پھیلتا جا رہا ہے جو چہر ارمر کو دیکھ لیتا وہ ہی کا ہو جاتا تو ایک بات ایک شوشہ ابو لہب نے یہ چھوڑ دیا کہہ رہے وہ تو ہمارا پتیجہ ہے اس لئے رشتہ نہیں لگا میرے آقا پر نور ہے وہ رشتے لگانے والے ہم نہیں ہیں ہم رشتوں کو تو لیا کر نالے پاکے مصطفیٰ پر قربان کرنے والے بھیر چڑھانے والے قربانی دینے والے ہیں ہم تو میرے آقا کا معاملہ وہ عرشی امانت ہے رب العالمین کی پہچان ہے رب نے ان کو اپنا نور میں سے ایک نشتہ نور بنا کر خود کو چھپا کر اپنے کو ظاہر کرنے کے لئے کوئی مثال بے مثل کے مثل ہدایت پر لاکھوں سلام ان کی عرشی رفعتوں پر لاکھوں سلام بے مثل کے مثل ہدایت پر وہ مثال ہدایت ہمارے لئے اس لئے بنایا تاکہ ہم آپ کی نالے پاک کو سامنے رکھے اور بہی سے خیرات کو اور بھی کو مانگئے ایک سانس بھی لے تو ہماری ایک سانس نالے پاکے مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو اندر جا رہی ہو تو باہر آ رہی ہو تو تو پھر جن کو یہ توفیق اور یہ جن کو یہ نالے پاکے مصطفیٰ کی خیرات ملے گی تو پھر بڑی بڑی سنتوں کے معاملات میں معاشرت میں معاشیات میں اخلاقیات میں لین و دیر قدر میں گفتار میں رفتار میں پھر مہابر کو دریجنے یہ سنت ہے اختیار کرو یہ سنت ہے اختیار کرو بلنا پڑے گا اس کو وہ تو خود ہی ایک قلب کو کوشش کرے گا اور کوشش کرے گا اور کتاب نہیں پڑھ سکتا جاہل ہے تو اپنے قلبوں کو نالے پاکے مصطفیٰ کی طرف متوجہ کرے گا سرکار آپ کا طریقہ اور آپ کی مرسی اس عمل کے طرح میں رلی کیا ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ اس کو القا فرمائیں گے اور رحمری کریں گے اس کو اس لئے اولیاء جنگلوں میں بیٹھ کر علماء ان کے پاس میں جاتے تھے ان کے دین کو دین سے متاثر ہو کر اور ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان کی چوکٹوں پر بڑے بڑے محدثین نے حاضری دی لیکن وہ کہیں کہ فارغی آفتہ نہیں تھے کیا تھا وہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کے شاگردی کا عزاز ان کو دو جہاں کے مالک اپنے نظر عینا اس سطح فرما دیتے ہیں اولیاء کے لیے ہے یہ آفشن جن کو میرے آقا بنا لے جہاں بھی بہت ہے اس دہاں میں تو ہی نادان چندگلیوں پر قنات کر گیا خدا کی قسم اثر منصر تو نالے پاکے مصطفیٰ ہے اور آپ کا تصرف یہ ہے کہ کوئی جنگل میں کہ جس کے پاس میں نہ اس کے ماباپ ہو نہ کوئی ہو نہ کہ ایک مجید ہو نہ ایک شاگرد ہو لیکن میرے آقا کی نگاہ ہے کلم اگر اس کو اپر پڑے گی تو اس کو یہ سارے پڑھنے لکھنے بولنے بتانے تقریر تحریر کرنے ان سب اس سے زیادہ اس کو میرے آقا راست نماز دیں گے نماز دیں گے کہ نہیں نماز دیں گے بم بلاست ہوگا نا کیلئے کہ سب یہ بیکار بیکار نہیں ہے تم لوگوں کے لئے ہیں وہ لیکن جو عشق مصطفیٰ کے راستے پر چلے اور کچھ خسمتی سے تو جاں گیا مالک کی کسی کو اگر نگاہ کرم مل جائے خدا کی قسم جن کو نالے نپا کے مصطفیٰ کی دھون کا اور نالے نپا کے مصطفیٰ کا وہ روک مل جاتا ہے تو پھر وہ ان ظاہری چیزوں کی طرف میں نہیں رہتا بلکہ وہ تو یہی سوچتا ہے کہ ہر عمل میں ہر تحرق میں ہر جہد میں ہر حرکت میں میرے آقا کی منشاہ مجھ سے پوری ہو جائے یہی فکر میں رہے گا اور جس میں یہ طلب پیدا ہو جائے اس کی طلب اپنے انتہاں پر پہنچے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عام امت کو سبھالنے کے لئے تو ہم اہل تقلید ہیں ایمان ابو عریفہ ایمان ابو عالی کے مسلک پر چلنے والے اس کا انکار نہیں ہیں غیر مقلد نہیں ہیں لیکن یہ ہماری اس زمانے کی ضرورت ہے اب اس کتاب کو تم نے پڑھنے کے بجائے آپ نے کتابی شکل میں اختیار کیا تو ابیدت نہیں ہے یہ یہ زمانے کی ضرورت ہے یہ زمانے کا انتظام ہی ہے قرآن پاک آپ کے ہاتھوں میں ہے تو قرآن پاک کتابی شکل میں تو نہیں آیا کہ قرآن پاک اب کتابی شکل میں تو اس کا انکار نہیں ہوتا ہی ہے احترام کیا جائے گا قرآن سمجھ کر اس کی تعظیم کی جائے گی کی جائے گی میں سونے کی پتروں پر ہو تو پھر قرآن کی تعظیم کریں گے کاغذوں پر لکھاوا ہم اس کی تعظیم نہیں کریں گے نہیں اس حقیقت کے ساتھ اس کا اعتماد کہہ جائے گا اسی طریقے سے میرے آقا اگر کوئی اب میرے آقا کا امت ہی دو جہاں کا مالی خانقہ محمدی کے ساری تربیت کا مرکز خدا کی قسم صرف یہ ہے کہ تم میں سے اور میں اپنی ذات سے ایک ایک مرید اور مریدہ اور خلیفہ سچا تعلیم نالن پاک مصطفیٰ بن جائے اور اس راستے کو پکڑ کر تو جہاں کے مالک کے نظروں میں آ جائے زندگی کا مصد نالن پاک مصطفیٰ کی مسکرہ ہڑ بنا لے تمہاری تنہیہ یاد مصطفیٰ کے اندر میں ہو تمہاری دعاں دو جہاں کے مالک کی بارگاہ میں اس خیرات کے لیے تم بھکاری بنے دنیا میں چلو پھیرو بیوی بچوں میں رہو دکان و کاروبار و منازمتوں میں رہو کہیں بھی رہو لیکن تمہارا دل کا آن ٹک کر رہے وہ میرا مرید نہیں کہ جس کے دل کے روح اب تک میرے مرید اور خلیفہ لیں اپنے قلب کو ایٹی ایم میں اٹھکائے رکھا ہے بیک بیلنسوں میں اٹھکائے رکھا ہے ازوان میں اٹھکائے رکھا ہے گھر میں اٹھکائے رکھا ہے دنیا میں اٹھکائے رکھا ہے ابھی مرید کا آمان نہ دوں میرا مرید تو وہ مرید ہے کہ جس کا دل خدا کی قسم صرف نالے نپا کے مصطفیٰ کے تصور میٹکا ہوا ہے دل کے روح کو چاہد مصطفیٰ نالے نپا کے مصطفیٰ کے تصورات کی طرف میں کر ہر لگے تیرے دل کا تصور نالے نپا کے مصطفیٰ کے تصور رہے سمجھ جائی بات اور جس کو یہ منظر حاصل ہو گئی وہ اس راستے کا سپاہ یہ وہ میرا مرید ہے قانقہ محمدی کا راستہ مسلق اور جماعتوں کا یا تحریکوں کا راستہ نہیں ہے یہاں کا راستہ تو اصل منظر ہمیں تم کو یہی بتایا کہ میرا ایک ایک مرید میرا مرید مریدی وہ ہے جو تصور نالے نپا کو اپنے دل کو اس طرف میں لگا دے کسی دسترخان میں بیٹھ کر کوئی غزہ پسند آئی تو اس غزہ کے لقمے کو ایک سیکنڈ کے لئے روک کر کہو کہ یہ بھی تو دنیا کے مالی کے نالے نپا کے مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اتنی لذت وارا لقمہ مجھے ملا ہے یہ طریقت کا کل کام کیا ہے جو اپنی زندگی سے اپنے اختیارہ سے سینٹر ہو جاتا ہے اور اس کے تصورات کا آئینگل تصورات کا مرکز صرف تصور نالے میں پاکے ہوتا ہے اور جن کو اس حق کی راہ مل گئی میرے مریدوں ہاں ملیم بھی ہے وہ اس بات جب اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے جاگنے میں تمہارے سونے میں تمہارے گرم لیافوں کے لئے تمہارے ایسی کی روگوں میں رہے رہے ہو زمرب کے درجے میں لیکن تمہارا دن تصور نالے میں پاک پہ ہو اور جن کو یہ حق ملا میرے بچوں ان کے لئے منزل دور نہیں ہیں دنیا کی طرف میں نہیں بلکہ تمہارے دن کا روح صرف اور شروع تصور نالے میں پاک کی طرف میں ہو کیا تم کو لوگ یاد کرے تو تصور آتا ہے اور اپنی عزاق سے گھو بیٹھے ہوئے ہیں کدھر ہے ہونا چاہیے کی نہیں سانسوں میں آنا چاہیے دل میں آ جانا چاہیے دل کا روح اچھا دل کا روح ادھر ہے ایرو پلین میں بڑھے گا صحیح روح کی ہو پر تو مقصر پہ پہنچے گا نہیں نہیں اللہ پہنچا دیتا ایرو پلین میں بڑھے گا مشرق میں جانے گا مغرب میں جانے گا اللہ پہنچا رہا ہے اس کو تو نیت تو کرے خانقہ محمدی میں اپنے مرید بڑھا ہے کیوں اس کے لیے اور وہ مرید نہیں ہے دھوکہ کھا رہا ہے وہ خلیفہ نہیں ہے دھوکہ کھا رہا ہے کہ جس کو ابھی تک یہ حق نہیں مل سکا یہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکا کہ دنیا کے کسی چیز کیوں کو وہ طرف میں میرے دل کا روح نہیں ہوگا بلکہ میرے دل کا روح نالنپاک مصطفیٰ کی تصور کی طرف میں ہوگا اب وہ تصور تمہارا تمہاری تناہیوں میں تمہارے بستروں میں تمہارے ایسی میں اور تمہاری حسی میں تمہاری خوشی میں ذرا جائز آلے کر دیکھ لینا کہ وہ تصور ہے کہ نہیں تصور نالنپاک مصطفیٰ تو آسان ہے نا جی نالنپاک مصطفیٰ تک پہنچنا خدا کی قسم کوئی پہنچ نہیں سکتا اولیاء کے نالنپاک کوئی نہیں پہنچ سکتا پیر کی محبت تک نہیں پہنچ سکتا جس کو پیر خود محبت نہ دے جور کی بات ہے بے وخوب بنانا ہے وہ وہ تو ان کے قرم سے ہوگا لیکن راستے کو اگر اختیار کرے گا تو بھر دو جان کے مالک میرے آقا اس کو حق پر ڈالے یا تمہارا ذوق خانقہ میں الگ مجلسوں میں الگ اور آفیس میں الگ دکان پر الگ مکان میں الگ بی بی بچوں کے ساتھ الگ یہی تو نفاق سمجھے صاحب اکرام حضرت حضر اللہ رضی اللہ عنہ کر کے باہر نکلے حضر اللہ تو تو منافق ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے تمہیں صاحبی رسول ہیں نہیں ابو بکر کہ جب ہم دو جان کے مالک کی باردہ میں رہتے ہیں تو تصور الگ رہتا ہے قیفیت الگ رہتی ہے اور اپنے گھر میں بی بچوں میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں تو ہمارا وہ رکھ نہیں رہتا تو میرے آقا نے کیا فرما دیا گاہے گاہے کہ یہ قیفیت ہمیشہ نہیں رہتی یہ بھی کوئی اب میں اپنے الفاظ پر اس کر رہا ہوں یا رکھ تو اچھا یہ بات کا پیدا ہونا بھی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رکھ کدھر تھا حضرت احمد اللہ رضی اللہ عنہ کا انہو کا بی بی بچوں میں تھے تو ادھر کے گئے تو ادھر کے نہیں ہوں گے ہے بی بی بچوں کے لیکن فورا نہیں تصور نارن پاک مصطفیٰ یہ تمہارا ٹریٹمنٹ ہے یہ تمہاری پہچانے تمہارا ایک سرے ریپورٹ ہے اصل راستہ جو صرف انصر تک پہنچنے کا تصور نارن پاک سمجھ میں آ رہی دل کا روح ہر حال کے اندر میں کدھر ہونا چاہیے دی نارن پاک تصور نارن پاک کی در میرے آقا کے نارن پاک کی در اگر اس راستی کے مراعود و منزل خریب ہیں پھر کیا ہوگا تمہارے اندر میں عشق پیدا ہو جائے گا خدا کی قسم چاند و سورج بھی بے حُسن ہے میرے آقا کے نارن پاک کے تصور کے سامنے تو ایسا حسین کہ تیرے حُسن کے سامنے پھر اب مجھے اے یوسف بازار یوسف میں حُسن کے قلیداروں میں اگر میرے آقا کے نارن پاک کو کوئی دیکھنے تھا تو یوسف کے چہرے کو بھول جاتا تھا سمجھ آلی آجا کی گلی ہے تو کہیں پر دیران پیر کی گلی ہے تو کہیں جلد بغدادی کی گلی ہے تو کہیں راجد شاہ گلی کی بلی کی گلی ہے کہیں تاج الاولیاء کی گلیاں ہیں لیکن جرد کے ساتھ ان اولیاء کے بارے میں بول رہا ہوں میں لیکن خدا کی قسم میرے اولیاء سے مجھے امید ہے کہ اس پر وہ خوش ہوں گے ناراض نہیں ہوں گے جو حقیقت کو نہیں جانتے وہ دور انہوں جتی بڑی عماقت کر لے رہے لیکن گواہ ہے تاج الاولیاء کہ وہ خوش ہو رہے ہیں کیوں؟ کہ انہوں نے کبھی اپنی کو کام پہچان کروانی چاہیے سلطان اور ہند نے کبھی اپنے کو اپنے مقام پر سمجھا ہی نہیں سب کہتے ہیں کہ وہ چوکھڑے سلطان علیہ دے اور سلطان علیہ دے ہوتے ہیں کہ نارہ پاک مصطفیٰ پر رہتے ہیں حق تو یہی ہے نا حق تو یہی ہے چند کو یہ راستہ ملا نہیں ملا تو قسم کھا کر اپنے آنکھوں تیار کرو اس کے لئے حق کا راستہ صرف یہ ہے قرآن و حدیث سارہ کا سارس کا خراسہ یہی ہے گلیوں میں سے نکلو راستے پر آؤ اور جب راستے پر آ جاؤ گے تو منزل دور نہیں ہوگی کیوں کہ تمہارے اندر میں پھر عشق پیدا ہو جائے گا اگر تم منزل کے اوپر منزلی طرف میں صحیح اگر ہے تو تمہارے قدموں کا ثبات قدمی اور تمہارا جمعاؤ دنیا سے بینیازی اور ہچی سکتے رکھو کٹ کر تصور نالہ نے پاکے مصطفیٰ میں رہو گے گائے میں رہو گے تصور نالہ نے پاکے مصطفیٰ میں اور اس کی وجہ سے پھر جلوے وہ خوب دھوپ ہیں ایک دیا حق میں گئے گاڑی وہاں پر گودہ باقی شروع ہو گئی ارے وہ ایسی نہ بند کروں کھڑ کیا ہوں اٹھاٹو اور شیشے کیونکہ تھنڈی ہوا باہر کیا ہی بولے گینا سفر بڑھا چچھا لگے گا کیا سوہانہ سفر ہے کہ بارش اور یہ لنسیب ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر تم حق کی طرف میں چلو تو پھر میرے آقا کی طرف میں اگر نالے نپا کے مصطفیٰ کے تصور کے راستے سے جا رہے ہو تو پھر میرے آقا کی نورانیت کے تصورات تمہارے قل پر پڑھیں گے تو کتنا عشق بڑھے گا عشق پیدا ہوگا اگر عشق پیدا نہیں ہونا تو تم پھوڑنے ہو گمرا ہو خانقہ محمدی کے بچوں تم گمرا ہو اگر تمہارے در میرے آقا کا عشق نالے نپا کے مصطفیٰ کی چاہت اگر پیدا نہیں ہو رہی یہ ہو تو اب فیصلہ کر لو جب اپنی ذات کے بارے میں کھیل کھیل وات چھو رہا ہے یا میں تم کو دھوکہ دے رہا ہوں یا تم دھوکہ کھا رہے ہیں کیونکہ اس راستے پر چلو تو جب نالے نپا کے مصطفیٰ کی تصوریٰ جب قریب پہنچو گے تو پھر کشش دل کا جذبہ میرے آقا کے تصورات کا اور آگے بڑھے گا بڑھے گا کے نہیں بڑھے گا اور جب بڑھ جائے گا ہم اپنے آقا سے اگرچہ کے ظاہر میں غافل ہے لیکن خدا کی قسم ہر امتی سے میرے دو جہاں کے مالک اپنے ہر عاشق سے امت پر تو ہے عام نگاہ ان کی امت ہے میرے آقا کی امت ہے یہ گمت نہیں ہے امت ہے قدر کریں گے ہم ساری امت کی اور سارے مسلمانوں کی سارے کلمانگوں کی لیکن عاشقین جو ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا عاشقین تو وہ ہوتے ہیں جن کا عشق اس کلمان کمان پر پہنچ جاتا ہے تو راس دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ تصرف میں نوازش اور انعامات کے راستے پر آ جاتے ہیں پھر راس دو جہاں کے مالک میرے آقا ان کو اپنی نوازشوں کے راستے ان کے لئے پھول دیتے ہیں ابھی کیسا نوازتے ہیں میرے آقا نے وہی تو بات بتا دی حضرت عویس صلی اللہ علیہ وسلم میں لیا اور راس اپنی نوازشوں سے نوازا اور ایسا نوازہ کے صحابہ اس پر تاجب کیے خدا کی قسم وہ کوئی عمل نہیں تھا صرف اور صرف عشق مطفیٰ تھا یہی تو قانقہ محمدی حضرت عویس قرنی کا راستہ ہے قانقہ محمدی کا راستہ عجبیل کل کھلی پہچان دے دیا ہوئے حضرت عویس قرنی رضی اللہ علیہ وسلم کا وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے کہ تم مہانک پہنچ سکیں گے یہ ممکن نہیں ہے تم اس قابل بنو گے تو اپنی قابلیت پر نظر نہ کھو بلکہ دیوانے بنو راشر بنو تاکہ میرے آقا خود نواز دے تمہیں اور نواز دے ہیں وہ کیسے نواز آن آئے آئے اس طریقے سے نواز آن اور قیامت تک نواز سے رہنگے لیکن کس کو نوازیں گے تم جاؤ اپنی جنت کے لیے عامال کرو لیکن میرے آقا تم کو راست نوازے اس کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے عشق مصطفیٰ کیا ہے عشق مصطفیٰ میں طبی کے تصور نالے پاک مصطفیٰ سے اس سے آگے بڑھو تو پھر ہم قابل نہیں کہ وہاں تک پہنچے لیکن میرے آقا تو یہ وہ تو نواز سکتے ہیں نا حضرت عوی سنخنی کو نواز آگے نہیں نواز آگے نواز آگے کیسے نواز آگے نواز آگے اور یہ نوازش قیامت تک ہوتی رہے گی جو میرے آقا کی طرف پہ عشقہ راستہ اختیار کر کے جو متبتی ہو کر نالے پاک مصطفیٰ کی راستے کیا کرے یہ راستہ ہی نگاہ ہے مصطفیٰ کو نگاہ ہے قرب خاص ہے مصطفیٰ کو دلوانے کھا راستہ راستہ عشق ہے خانقہ والے بھی عشق راستے کو چھوڑ کر مکار اگر بن جائے کرنے کرانے پر نظر لالے تو راستہ بھٹک دے ہو تم گلیوں میں گز گئے ہو اصل راستہ چہڑ گئے ہو اپنے روح کو پھیرو اور اصل راستہ بنانی پوشش کرو اصل راستہ کیا ہے تصور نالے پاک مصطفیٰ یہی تمہارے دل میں تمہاری نین میں تمہارے خوابوں میں تمہارے تصورات میں تمہاری خوشیوں میں تمہارے خم میں تمہارے سونے میں تمہارے چاگنے میں تمہارے پلگوں میں تمہارے کمروں میں تمہارے ایسی میں تمہارے ڈیسی میں تمہارے آفیسوں میں تمہارے دفتر میں تمہارے بی بی بچوں کے ساتھ میں رہنے میں مگر دل کہا ہوں تمہارا وجود اور تمہارا جسم تو کہیں بھی ہوا آتو پید لیکن دل دل کا سودا کرنے کے لئے ہم نے مرید بنایا اگر دل ہم کو دینا نہیں ہے تو تمہارے جسم کو لے کر مردال کو میں کیا کروں مجھے تو تمہارا دل چاہیے اس دل کو میں تصور نعرہ نے پاک مصطفیٰ پر لگانا چاہ رہا ہوں اور کمال پر عشق عدد پہنچ جائے گا تو پھر اس مقام پر پہنچنے کے بعد میں پھر میرے آقا اس پر اپنی توجہ فرمائیں گے عاشقین پر راست میرے مصطفیٰ کی نظر ہوتی ہے وہ عاشق چاہے عدلوات میں بیٹھے کہ وہ عاشق چاہے امریکہ میں بیٹھے کہ وہ عاشق یورپ میں بیٹھے کہ انگلیڈ میں بیٹھے کہ کہیں بھی بیٹھے لیکن عشق مصطفیٰ کے راستے پر جو چلے گا تو جہاں کے مالک راست اس کے اوپر اپنی نظروں کو رکھیں گے اور اس کو نوازنے کا نظام اس لئے اولیاء کو جنگلوں میں بٹھا کر عشق راستے کے ذریعے سے میرے آقا نے ایسا نوازا کہ قیامت تکلی نمونا بنا دیا بنائے کے نہیں بنائے اولیاء کا راستہ تصور نالن پاکہ مصطفیٰ کا راستہ ہے تصورات مجلس میں تصورات پیر کی موجودی میں کیا ہونا چاہیے کہ تصورات کی دنیا کے در میں کیا آئے اسی نالن پاکہ مصطفیٰ کا تصور آئے یہی چیز صاحبہ اقراب کے اندر میں تھی یہی چیز تھی اگر یہ چیز سے ذرہ ہٹے احساس ہوا تو کہا کہ میں تو منافع ہو گیا منافع ہو گیا اور آج ہم کو ہے چور تو چور لیکن کوئی لوگ چور کہے تو ہم کو خود بسا رہا نہ چور کو بسا رہا نہ جو شریف ہو اس کو اگر چور ملے وہاں تیری غلط فہمی ہے تیری غلط فہمی ہے میں چور نہیں ہوں تیرا دھوکہ دور ہو جائے گا تو تو سمجھ جائے گا اب ہم تو عشق مصطفیٰ کو حاصل نہیں کریں اور اس راستے کو پڑ نہیں ہیں تو سینہ زوری کیا ارے ہم نادا نہیں پڑتے گئے دی ہم ذکر نہیں کرتے گئے دی ہم درود نہیں پڑتے گئے دی ہم سلام نہیں پڑتے گئے ہم عاشق مصطفیٰ نہیں ہیں اچھا یہ عاشق مصطفیٰ اولیاء تو جنگلوں میں بیٹھے ہیں کہاں تھی تنظیم کہاں کی جماعت اور کہاں کی خانقہ اور کہاں تھے وہاں پر ہزاروں کے مرید اور کن کمالات کے اوپر انہوں نے جنگلوں میں گلشن کروایا وہ کون سا خیزان تھا خدا کی قسم و خیزان خیزان نگاہ رہے قاصل مصطفیٰ تھا اگر سچے عاشق اس ناس لے مبرکنو تو پھر راست میرے آقا کی نگاہوں میں آ کر پھر وہ نوازش ہے میرا آقا کی طرح سے مدینی کی چوکر سے میرے مریدوں میں سے جو بنے گا اس کو ایک ایک کو نصیب ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ ہم حلیق سے محبت کرنے والے ہیں ہم حلیق سے اخلاق سے پرشانے والے ہیں تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کے نارہ نفاق تصور میں رہتے ضرورہ برابر بھی اگر اس کو دھیوہ محسوس کرتے تو اپنے آپ کو منافع سمجھ دے اب کتنے بڑے مجرم ہیں دل کو کھول کر دیکھو تو دور دور تک نہیں ہے نا غموں میں کیا یا تو صورے نارہ پاک رہے گا خوشیوں میں یاد بھی ہی کر سکتے تنہیوں میں یاد بھی ہی کر سکتے بیپی بچوں میں یاد بھی ہی کر سکتے اس لئے محسوس سمجھ میں آگیا اس خانقہ محمدی کا اب وہ تو کہیں گے کہ میرے آقا کے ان اخلاق کو اور انسانوں کی ہمدرلی کہ ان اخلاق اور کردار کو دے کر لوگ کھیچ کھیچ کر جب آ رہے تھے تو بھی کیا کہنا شروع کیا ارے وہ کاہین ہے وہ جادوگر ہے ان کے پاس میں جادو ہے کہتے کہ جو ان سے جا کے بات کر لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے جو ان کے چہرے کو دیکھتا ہے یہ ابو لہر کرتا ہے تجزیہ تھا یہ ابو جہر کا تجزیہ تھا ابو جہر ابو لہر کیا کہتے ہیں تو انہوں کو ملو وہ جادو کر رہے جانتے ہیں ہمارے گھر کا ہمارے خاندان کے ہیں خاندان نشتے لگا گئتے ہیں آقا کے ساتھ میں جادوگر ہے وہ ان کے نظروں میں جادو ہے ان کے زبان میں جادو ہے جو ان کا ہو جاتا ہے تو حضرت زبان یہ بڑے جادوگر ان کے استاد تھے وہ بلائے ابو جہر کیا ہو ایس ایسا ہو گیا اب ان پرشانی طرح گرا دونا ان کو رذب اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے باطل کو بیرانے آئے ان کو حق والے کبھی یہ باطل والوں سے ڈڑتے نہیں ہیں کہا یہ جادو ہیں ان کے پاس جادو تمہارا بچہ تمہارا شاہر تم سے بڑا جادوگر بچیا پھر وہ اٹھاؤنا اس کو یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں حضرت زبان نے کہا کہ میں خوب جاتا ہوں کہ کیا ہے جادو یہ تو ہمارے بائے ہاں کا کیلے حضرت زبان رضی اللہ تعالی آتے آتے دہر آئے میں نے یہ دیکھو دیکھو درست سمر کے جانا دو خدم پیچھے رہنا سامنے نہیں جانا کیوں کہ جادو ہے آرے لائٹ دے لکی تو ہم آئے رہے اس کے مکہ میں قابط اللہ کے سہل ملہ کر چھوڑا کہا کہ خبرداز درہ دور رہنا بکھو ہمارے تکیجے کا کلام سن کر سب اسے گریدہ بل جاتے ہیں لائے میرے پاس مارو میں جانتا ہوں حق والے جو ہوتے ہیں ان باتوں میں نہیں آتے جو باتوں میں آتے ہیں ان کے پاس حق نہیں ہے تو پھر فکر کی کیا باتیں جاؤ باتیں سن کر گم رہا ہوں میں ٹھیکے دالی تھوڑی لی ہوں جنرک کی تمہارے جاننم سے بچانے کا تک اس قانقہ محمدی کی چوبٹی صورت میں حضرت زباز نے کہا کہ میں جادو کو کٹنا ایک بٹ میں جانتا ہوں آئے تو جہاں کے پاڑی لی ایک نگاہ مصطفیٰ پڑی نوازنا تھا پیرو میں گرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان گیا کہ آپ اللہ کے اپنے نبی ہیں لیکن اور تصدیق کروانا چاہتا ہوں مکیہ کے بےہود انسانوں کو جو بزاہی تمہارے خاندان کا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تصدیق کروانا چاہتا ہوں کہ سنو تم لو حضرت زباز نے کہا کہ ہاتھوں میں کنکریاں لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں میں کیا ہے بتاؤ کہا ابو لہے وہ جہل کو کہ تصدیق کرو تم کو میں مشاہدہ کروانا چاہتا ہوں کہ تمہارے حق کی منزل کی پہچاک کیا ہے کہ تمہارا تصور نانے پاک مصطفیٰ کا ہو جائے تم اس راستے پر چلو تو زیادہ دور نہیں پھر تمہارا عشق تمہارے دور پیدا ہوگا تمہارا چلنا پھرنا تمہارا اٹھنا بیٹھنا تمہارا مسکرانا تمہارا بولنا یہ میرے آقا کے جرموں کے ساتھ تمہارا شروع ہوگا تمہارا عشق اس کمال پر پہنچے تو پھر راست دو جہاں کے مالک دب کو اپنا عاشق اور اپنا امپتی بنا کر پھر میرے مصطفیٰ جو نماز ہیں کے خدا کی قسم کڑوڑو پیر کو نہیں نماز سکتے جو ایک نگاہ ہے مصطفیٰ میں جیسے اویسے قرنی کو دو جہاں کے مالک نے نماز دیا پندرابی صدی میں بھی اویسے قرنی کی طرح سے وہ نماز سکتے ہیں وہ مختارے کل ہیں رب سے دلواتے نہیں ہیں بلکہ رب کو دینے کا اختیار دے دیا ہے ہم تو اپنے مصطفیٰ کو یہ مانتے ہیں آقا کو مان کر دینا نہیں پڑتا وہ تو مالک بنا دیا ہے رب العالمین نے جو چاہتے ہیں بلسوفہ یوکیگو فترزا جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا کر دیتے ہیں قرن میں رکھ کر نواز دیا میرے آقا نے وہ نوازشوں کے لینے کے لیے خانقہِ محمدی کا نظام عشقِ رسول کا عویسِ قرنی کا نظام ہے خانقہِ محمدی کا